بہت سانی پہ ذکر محمد وآلہ محمد بہا فرمائیں گے شائر آل امران سید حضرین حضر صاحب آف پور اور ان کے بعد تاریر قصائد زینت اللہ کی انزا کے حدد سائن انتصار منصور صاحب تیرے میں تیرے میں ہی ساتھ کریں موسیقی سلوات سب کو یاد ہے کم سمجھے نہیں فرض سمجھ کے اتنی بلند سلوات پڑو کہ امام رضا بادشاہ کا روضہ یاد ہے سب شنگری جالی مدد میری عوضاری سب کو سب سے پہلے میں دعا دو ہوں کہ مالک اس حلالی اجتماع کو ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رکھے جو اتنے گرم موسم میں بھی ولایت علی کی ٹھنڈک دل میں لیے یہاں ذکر حسین سننے اور سنانے ہیں مالک انگل افتخار ان کے دوستوں بھائیوں احباب کا یہ سارا انتظام کائنات کی مالکین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یہ حلالی اجتماع میرے مالک جو جو شہری حاجات لے کے آیا ہے آج کے اس دن کا اس ذکر کا صدقہ کربلاواروں کے امتحان کا صدقہ کوئی اپنی کسی دعا کو پوری کیے بغیر یہاں صرف کہنا جائے اب اپنی اپنی دعاوں کے لیے اتنی بلد صلوات اوڑوں کے کائنات کی مالکین ہم سب سے راضی ہو جائیں اجازت ہے بسم اللہ تمام حمد ہے اس ذاتے کی فریاء کے لیے میں نے روایت فضلی ہے تھوڑی لوگ ہم پہ سید یہ اتراز کرتے ہیں کہ شیعہ ذکرِ رسول نہیں کرتے میں چار مسئلوں میں حمد سے شروع کر رہا ہوں ناز پہ ہوں گا اور ولایت پہ ختم کروں گا آپ تک آواز آ رہی ہے آپ کی آواز مشتق آنے چاہیے میں یعنی کہ ایک ربائی کے اندر پورا شیعہ وارا کلمہ پڑھنے لگا ہوں تمام حمد ہے اس ذاتے کی فریاء کے لیے جو دل نبھانے کو اپنا ولی بناتا ہے اس کی ضرورت کوئی چیز نہیں ہے کائنات کے فالے کی سید ضرورت کوئی چیز نہیں ہے جو دل نبھانے کو اپنا ولی بنا رہا ہے میں ہر آخری بندر تک ہر چہرے کی زیارت کر رہا ہوں اور چہروں کے تاثرات دے کہ مجھے سید اللہ علیہ ہو جائے گا کہ کون بیٹھے مجیز میں کون لگا گیا ہے میں کروں تمام حمد ہے اس ذاتے کی فریاء کے لیے جو دل نبھانے کو اپنا ولی بناتا ہے مجھے نہیں پتا یہ گھر کیا ہے اللہ کیا ہے جو دل نبھانے کو اپنا ولی بناتا ہے اور بنے پشینہ احمد سے مرسلین ملک وہ جب کبھی بھی بنائے علی بناتا ہے کیا پاپ ہے سلامی اس دل باہر ہے بہت چیئے 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 تمام حمد ہے اس ذاتے کی فریاء کے لیے جو دل نبھانے کو اپنا ولی بناتا ہے اور بنے پشینہ احمد سے مرسلین ملک وہ جب کبھی بھی بنائے اللہ کا کام ولی بناتا ہے اللہ کا کام مالی بنانا نہیں ہے کاموشے رہے ہیں اللہ حسین بناتا ہے اللہ یزید نہیں بناتا اور اتنا زندہ دل مجمع سید میں دیکھوں گا کون سمجھ گا یا کون کی سرائے گا میں نے کہا اللہ کا کام حسین بناتا ہے اللہ یزید نہیں بناتا یزید اپنی یزیدیت سے بناتا ہے اچھا ایک جملہ آگیا اس لیے دیانا اگر میں نے اس لیے دیا رہا ہے دیکھیں وہ جملہ کہے گے اللہ کا کام حسین بناتا ہے اللہ پر سب یزید نہیں بناتا ہے یزید اپنی یزیدیت سے بناتا ہے میں چھوٹے ذہن کا بندہ بشر ہوں میری بات اکرسائی نہیں مجھے نہیں پتا حسین اور یزید میں کتنا فرق ہے کتنا فاضلہ ہے کتنی دوری ہے مجھے نہیں پتا لیکن کم سے کم فرق جو حسین اور یزید کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ یزید آگے بنتا ہے حسین بند کی آتا ہے یہی تہلوخہ سے آلوٹ پڑھنے گا آپ جی ہیں یہی تہلوخہ سے آلوٹ پڑھنے گا یزید آگے بنتا ہے حسین بند کی آتا ہے آہ آہ یزید درم خسین ادرم آہ اجازت پائے ہیں نظر سید شروع کروں مجھے پڑھے اچھے سے یاد تھا جب میں پچھلے سات بھی یہاں پڑھ رہا تھا تو آپ سن رہے تھے پچھلے ساتھ جو حضرات تشریف فرما تھے سخی اپاس کا خرقہ پڑھا ملے پچھلے ساتھ اور دنی طور پہ اتنا مقمن گیا پچھلے ساتھ سے ہم اپنے دل میں یہ دہ کر کے یہاں سے کہا تھا کہ اگلے سال بھی کسی کا خطبہ ہی بننا ہے تو خطبہ میں نے اس حسنی کا پڑھنا ہے ویسے تو ہم چولہ کیلے آیا ہیں لیکن جو ہمارا حاضر بادشاہ ہے موضوع دیکھ رہے ہیں اور اس پہ پھر میری محنت دیکھنی ہے اور توجہ ہوتا نہیں میری عمر نہیں دیکھنی کیونکہ ذکر ان بادشاہوں کا ہے لے جن کے صحیت میں عمر کا کوئی پاڑھوں اجازت ہے اچھا اب اتنی بھلان سال باد بڑھو کہ میں اتنی گرمی میں بھی تھنڈی تھنڈی نظر شکت کروں ایک منٹ آتا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے میں بات کرنا ہوں سرکارِ کمیل بن سیاد صحابی ہیں ممکن آپ کے جن سے دو آئی کمیل ہے وہ رواہت کرتے ہیں کہ ایک دن میں اور قائلات کا مولا ہم وادی سلام میں ڈہل رہے تھے صرف میں اور مولا تھے وادی سلام میں ہمیں ڈہل رہے تھے تو میں مولا سے ہوں چند خدموں کے فاصلے پر کڑھا تھا مولا ہی ہوں وادی سلام میں ڈہلتے جا رہی ہیں اور ساتھ حرومتے بھی جا رہے ہیں اور ساتھ عذراتے بھی جا رہے ہیں اور سرگاعت فرماتے ہیں وے اپی انتا وا امی ماہ صحقہ میرے ماں بات تجھ میں قربان ہو جائیں کیا تیری خساہت ہے کیا تیری بلاغت ہے کیا تیری خساہت ہے کیا تیری بلاغت ہے کمیل فرماتے ہیں میں مولا سے چند خدموں کے فاصلے پر تھا تو میں بڑا پریشان ہوا کہ مولا کے فاس کو ہے بوئی نہیں میں یہاں گھڑا ہوں مولا کس کی فصاحت و بلاغت کی دا دے رہے ہیں میں تو مولا سے دور ہوں مولا کس کی فصاحت و بلاغت کی دا دے رہے ہیں کمال کہتا ہے میں اسی پریشانی میں مولا کے پاس گیا میں نے مولا کے قدوم پہ ہاتھ رکھا میں نے کہا اے مومنوں کے امیر آپ کس سے گفتگو فرمائے مسکر آکے مولا فرماتے ہیں میں اپنی بستی میں یہاں ڈہر رہا تھا یا اچانک اپنی این اللہ ہی ہان کے زور سے میں مستقبل میں اس دور میں پہنچا جب میرا پاروہ بیٹا دنیا میں ظہور کرے گا کہا ہے یہ بات ہے سیال موڑگی میرا پاروہ میں نے اپنی این اللہ ہی ہدا کے زور سے اس دور میں صبر کیا جب سید میرا پاروہ بیٹا دنیا میں ظہور کرے گا کعبے کی چھت میں کھڑا ہوگے پوری قائدات کی مخلوق کے سامنے میرا بیٹا خطبہ دے رہا گا میں نے مستقبل میں دینے والا اپنے بیٹے کا وہ خطبہ سنا میں نے کہا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان کی آتے دیں فضاحت ہے مستقبل میں میں نے کہا مولا ویسے تو میں اس دور میں آکے آپ کے بیٹے سے بھی سن لوں گا اگر آپ مجھے خطبے کے چاند جنگے ابھی سنا دیں اب کیا ہی بات ہے اب وہاں جو مولا علی نے اپنے بیٹے گار آپ کے وقت کے ہمار کا خطبہ پڑھا ہے پڑھو پیچھے والا کی مردی نہیں ایک دو تین چار اچھا جس کی مردی ہے اکنی بلان سالوات پڑھے کہ میرا دل پھیر جائے خطبہ پڑھنے پہ شہمیسرہ سید تدائیہ پڑھ رہا ہوں اس میں موجود ہوں گا سارا ایک ایک بیک گراؤنڈ ہے ایک زمین بنانی ہے وہ شہمیسرہ ظلم ہے کہ آج دن ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں آج دن ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں ہمیں زندہ رکھا جس کی تعاید نے بار بار مجھے بلا کے وقت نہ دہا کرنا پڑے جس کو میری بات سمجھ آتی رہے عقیدہ میں اپیل کرتی رہے وہ خاموش رہے کہ میران میرے کرم کا خون نہ کر دے اتنی کرمی ہے میں بھی اسی کرمی میں کھڑا پڑھ رہا ہوں میں کہاں آج دن ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں سیدے کافیہ ہیں آپ تو ذاکرین ہیں میرے بار درابر ہیں آپ تو نفسی توجہ مجبع کی دار چاہیئے اس پر آج دن ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں ہمیں زندہ رکھا جس کی تعاید نے امبیاء کو دعا کا سلیقہ دیا جس فقی ہے مہرزم کی تقلید نے بہنے تھے بہنے تھے میرے جوان جس کو سمجھ آتی رہے میری بات کی آج دن ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں اچھا جو آپ چھوک کر کے بیٹھ گئے اپنی چھوک کے پر مان کرنا میں اپنے وقت کے بادشاہ کی اطاق اوپر مان کر کے چھوک ہم ادنا کے والے کروں آج دن ہے کہ ذکر اس ولی کا کریں ہمیں زندہ رکھا جس کی تعاید نے امبیاء کا دعا کا سلیقہ دیا جس فقی ہے مہرزم کی تقلید نے جس کے ہمراہ آدھا ہے پھر لاؤٹ کر تیرہ ماسوم رتبوں کی تجدید نے تیرہ ماسوم رتبوں کی تجدید نے ارے خود بتا تردیت اس کی کیا ہو پینا جسے پالا ہو پرگے میں توہید نے سلام صاحب سے جو کہہ صاحب سے آپ کے کیا کہنے خود بتا تربیت دور کھڑے ہو گئے خود بتا تربیت اس کی کیا ہو گیا جسے پالا ہو پرگوں میں توہید لیں بڑی لطیب جی بات ہے ایک مندہ اس تک پہنچ جائے گا زاکرین کا علاوہ وہ پہنچ جائیں گے جو پہنچ جائے گئی ہے جوان سلام قبول کریں جسے پالا ہو پرگوں میں توہید لیں میں گرم بارہ سو سال سے سانس لیتے ہوئے بارہ سو سال سے سانس لیتے ہوئے بکیات اللہ ولی کی جوانی سنو اب بارہ سو سال کا جوان ہوتا ہے بارہ میرے چوتھے مالا فرما کہے جب ہمارا بارہ پیٹہ دنیا میں تشریف لائے گا جب بھی آئے گا ایک کروڑ سال بات نہیں آئے گا ایک کروڑ ٹھیک چارس سال کا ہوگا میں گرم بارہ سو سال سے سانس لیتے ہوئے بکیات اللہ ولی کی جوانی سنو جو کہ دے گا وہ کعبے کی جھن پہ کبھی وہی خطبہ سالی کی زبانی سے آپ نے ایک ایک لفظ پہ خصوصی توجہ کرنی ہے میرے حساب سے پچھلے سال یہ نظم ہوئی اور پچھلے سال کی میرے مطابق شہکار قرین نظم تھی اور پڑی اس لیے نہیں کہ اس جلسے میں پڑھنی تھا ورمہ میں آتا رہاں کافی دبا محرم میں نہیں پڑی یہ ٹھیک سا باب اس بات نہیں گوانی ٹھیک ہے اب میں خطبہ شروع کروں وہی خطبہ حالی خطبانی سنو اب سامنے ہے کمائل ذاکر ہے مولا علی اور موضوع ہے وہ خطبہ کہ میرا بیٹا جب آئے گا تو یہ خطبہ دے گا اب محور کیا ہوگا سرکار یوں بلدشتی قابل کے شات پہ کھڑے ہوں گے ہر ممکن مخلوق سرکار کے دربار میں پیش ہوگی توجہ میری طرف میں نے کہا ہر ممکن مخلوق جاندار بے جان نہیں ہر ممکن مخلوق سرکار کے توجہ میری جان نہیں میری جان ادھر میرے بھائی کیا ہوگے اچھا سلام پڑھو توجہ در کرنے جو جسے جانا کوئی بات نہیں تحت اب محور یہ ہے کہ کعبہ کی چھت ہے پوری کائنات کی ہر ممکن مخلوق سرکار کے دربار میں حاضر ہے میرا وقت کا بادشاہ خدوا دیرہ فرمائیں گے ساری حمد و سلام ہے خدا کے لیے ساری مجھے سیار کوئٹ کے کسی ایک بندے کے اوپر یہ توقع نہیں کہ اس کے پاس عقیدہ نہیں ہے اور جو عقیدہ وارا بندہ چک کر جائے گا مجھے وہے تک لکھ رہے گا کہ میں نے سیار کوئٹ کی تو مجھ میں تھی عقیدہ واری بات کی اور بات جائے ہو گئی میں کہوں ساری حمد و سلام ہے خدا کے لیے ساری حمد و سلام ہے خدا کے لیے جس نے ہر وعدہ اپنا وفا کر دیا جس نے ہر وعدہ اپنا وفا کر دیا مولانا برمائیں کہ اس نے چودہ بنائے تھے اپنے لیے اس لیے ان کو خود فاظرہ کر دیا میں بالکل آدھلی اصطات پہ جتنا کوئی رکھتا تھا میں نے کہتا مجھے اتنی ہو نہیں پای میں تھوڑا اصلا کوئی بات نہیں تھی ساری حمد و سلام ہے خدا کے لیے عقیدہ واری باتا سید دیکھنا ہے جس کے پاس عقیدہ ہے ہر وعدہ اپنا وفا کر دیا اس نے چودہ بنائے تھے اپنے لیے اس لیے ان کو خود فاظرہ کر دیا مولانا برمائیں کہ اور میں چودہ کی سافنے سے ہوں چود ماہ اور میں چودہ کی سافنے سے ہوں چود ماہ میرا رتبہ پر اس نے چدا کر دیا اس کے جس لفنے کون نے بنایا مجھے وہی کون اس نے مجھ کو بتا کر دیا topfام برمائیں کہ نیتر کھل اب من اما فرصا ne mà coolest نیتر کھل کی سافر نیتر کھل موسیقی موسیقی مہربانی ہے کیا بڑا آبا ہے کیا جوانی ہے عشق ہے جسم نہیں بولتا عشق بولتا ہے اور میں چاہدہ کیسے میں سے اچھا دھنا مقصر ملی اتنا برا لگتا میں اس کو ہاتھوں سے تو نہیں مان سکتا پر علیہ ایک مولا نے یہ تلوار دی ہے کرنگی اس سے اس کی کوئی واقع نہیں کریا اور میں چاہدہ کہ سب میں سے اچھا دھنا میرا رتبہ پر اس نے تدا کر دیا اس کے جس لفظے کون نے بنایا مجھے وہ ہی کون اس نے مجھ کو ادا کر دیا یہ مولوی ایسا ہے نام مراد ہے یا علی مدد کہو توحیر خطرے میں علی سرسک مہنگو توحیر خطرے میں آل علی مدد کہو توحیر خطرے میں میرا وقت کا بادشاہ ہے گا اور سرکار کے خطبے گئے گا ایک دوانچہ باردی کروں پر اسید ہوگا توحیر خطرے میں ابدا تکایا مفهوم سے بے خبر تمہیں کیا پتا عبادت کیا ہے تم عبادت کے مفهوم سے بے خبر اور روحی عبادت میرے پاس ہے لہا اور مسلم مجھے توрамمنت تم عبادت کے مفهوم سے بے خبر روح عبادت میرے پاس ہے علی گوجہ قدرت خدا کی سمجھتے ہو در حقیقت و قدرت میرے پاس میں کیا پتہ تھا یہ کیا ہے سلام اس شاکر کے حلالی مجھے کو تو سیجی ہو یہ ہی تو اچھا سی آرمورٹ بڑھنے کا تم عبادت کے مخفوم سے بے قبر اور روحی عبادت میرے پاس ہے وہ جو قدرت خدا کی سمجھتے ہو ہمارے پاس اللہ کی سب سے بری ڈیفنیشن یہ ہے وہ خالق ہے ناموران خالق کو میرے ماں پاپ بھی ہے نہیں دواج ہوگی رازق ہے ابہ رسک میں اپنے ماں پاپ بھی نہیں لکھا جو بزرگ بیٹھے ہیں اپنی آن اولاد کو رسک نہیں دیتے تو اس میں اللہ کی جائشان ہے اللہ خالق ہے اللہ رازق ہے لیکن علی کا آئے آئے اللہ بے شک سویف صاحب رازق ہے لیکن علی کا میرا آراد ایک علی ہے کیونکہ علی کو بتا میری ضرورت کیا ہے آگے پڑھیں سی میرا مالا مندر بھی آنکھوں سے ہی دردر کرنا سرکار کا بھی کشاف پہ تشریف فرماؤں گے اور ساتھ سرکار کے کچھ منظوریں نظر ہوں گے وہ میں آگے بتاؤں گا کون ہوگے یوں سرکار کا بھی کشاف پہ کھڑے ہوں گے یوں اپنا ہاتھ پر لنگ کریں گے فرمائیں گے یہ ہاتھ ہے علی میں ہمارس کی کون ہے ان کا جو میرا بادشاہ سے جس کے لئے نہ اپنی فطری عبادت سمیتا گھوڑے لنے تھا اس ہاتھ ہے علی میں ہمارس کی کون ہے ان کا اپنے قدموں میں تقدیر رکھتا ہوں ہے جس کا عقیدہ ہے وہ سرکار میں نہیں آئے مہربانی کر کے سارے لا کے عبادت خراب ہو جاتی مارک بزر میں اس ہاتھ ہے علی میں ہمارس کی کون ہے ان کا اس ہاتھ ہے علی میں ہمارس کی کون ہے ان کا اپنے قدموں میں تقدیر رکھتا ہوں ہے لوہِ ادھان پڑھتی ہیں آنکھیں میری اس قدر ان میں تنویر رکھتا ہوں لوہِ ادھان پڑھتی ہیں آنکھیں میری لوہِ ادھان پڑھتی ہیں میں اپنے آپ سے جس میں بڑی باری کیا بڑی باری میں اپنے آپ کے اندرے جینے پیا لوہِ ادھان پڑھتی ہیں آنکھیں میری لوہِ ادھان پڑھتی ہیں آنکھیں میری اس قدر ان میں تنویر رکھتا ہوں میں امالا فرمائیں کہ جن فضائل جن فضائل پر تسخیر رکھتا ہوں میں اور اپنے گھر بیٹھ کے ماں کے بیٹھ میں ان کے پچوں کی تصویر رکھتا ہوں میں اپنے گھر بیٹھ کے ماں کے پیٹھ میں کوئی ماں پاکستان رہے ہیں کوئی ماں پاکستان سے باہر ہے دنیا کے ہر ملک میں ماں ہے میرے مولا فرمائے اپنے گھر بیٹھ کے ماں کے پیٹھ میں ان کے پچوں کی تصویر رکھتا ہوں میں رکھتا ہوں میں مولا فرمائے کہ جو بھی نکلے تلاش خداوند کو اللہ کی تلاش میں جو بھی نکلے تلاش خداوند کو اس مقدس سے میں اترتا ہوں میں مولا فرمائے کہ جو بھی نکلے تلاش خداوند کو مولا فرمائے کہ جو بھی نکلے تلاش خداوند کو اس مقدس سے میں اترتا ہوں میں جس قدر کام اللہ سے منصوب ہے وہ سبھی اس کی مرنی سے کرتا ہوں میں یہ توحید ہے توحید بھی صحیح ہے امامت کمہ سبھی خدا لیے جس قلعہ کام اللہ سے منصوب ہے وہ سبھی اس کی مرنی سے کرتا ہوں میں جو شیخ سن لیتا ہے اور خاص بر پیجن کے پاس کلم ہے ان سے قصوصی توجہ چاہیے اس کے مطبع نہیں ہے کہ باقی چھوٹ کر جاؤ سب سے توجہ چاہیے بہت رمائے کہ یاد رکھنا چراغِ نجوم و کمر آسماء کی جبی پہ جلاتا ہوں میں اچھا پیشے والوں کو آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے بہت رکھنا چاہیے بہت رکھنا چاہیے یاد رکھنا چراغِ نجوم و کمر آسماء کی جبی پہ جلاتا ہوں میں ایک چیز کا باہدہ نہیں ہے بہت رکھنا چاہیے آسماء کی جبی پہ جلاتا ہوں میں پانیوں کی روانی میرا فیض پڑا لٹی ساکر عرہ تو جو کمر دو گن میں آئے پانیوں کی روانی میرا فیض ہے پانیوں کی روانی میرا فیض ہے سانس لے کے ہوایں چلاتا ہوں میں سانس لے کے ہوایں چلاتا ہوں میں میں مسکراتا ہوں جائلوں نے ہاں تبدیل ہوتے رکھے سانس لے کے ہواہیں چلاتا ہوں میں میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہے جس کا عقیدہ پڑھ رہا ہے اسے شکی کے خور پہ گواستہ دے مری بات آئی نہیں کرے گا جس کا عقیدہ پیچھے رہا ہے جو اپنی دانتوں کو سوال کر رکھے سانس لے کے ہواہیں چلاتا ہوں میں یہ جائلوں نے ہاری قصر سنوے ہیں کیا خبر ہے تو میں مسکراتا ہوں میں وہ فقط میرا نادک ہے دارائن میں جو تمہیں دیتا ہے وہی داتا ہوں میں تمہاری کیا ہوتا ہے تمہاری حیثیت ہے اس اللہ سے مان سکو وہ فقط میرا نادک ہے دارائن میں جو تمہیں دیتا ہے وہی داتا ہوں میں جو تمہیں دیتا ہے وہی داتا ہوں میں میرے مولا کی کیا شان ہے مجھے نہیں پتا یہ بس ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے حق ادا نہیں ہو سکا مولا فرمائیں کہ اس قدر میرے احسان ہیں ہرچ میں اس قدر میرے احسان ہے آج پہ مجھے ہور و فرشتوں نے تعظیم دی اس قدر میرے احسان ہے آج پہ ترانہ جدہ دا دکھنا پاک اس قدر میرے احسان ہے آج پہ مجھے ہور و فرشتوں نے تعظیم دی اور میرے مملون ہے آج بھی امبیاء ان کو میں نے ہی سجدے کی تعلیم دی سلام بسیار کو بس میرے آج کی کیسے آپ چاہیے ہیں اس حلالی مجمع کو یہ میرا سلام ہے میں ذکر کی آخری رات تک بھی آپ کو علاق کی محبت دعا کرتا ہوں جس جات کا حق داری اس قدر میرے احسان ہے آج پہ مجھے خور و فرشتوں نے تعظیم دی میرے مملون ہیں آج بھی امبیاء اب بھلا چلا ہی سا پیچھے کیوں ہوگا آج شاگر قسطان کی آگے آئے تو بے ادبی ہے بسم اللہ بسم اللہ مجھے خور و فرشتوں نے آگے 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 آ جیو جیو کیا بات ہے کیا بات ہے سیاہ کھوڑگی کیا بات ہے عقیدے والے چہروں کی میں مرمون ہے اپنی ان کو میں نے ہی سجدے کی تعلیم دی ان کو یہاں تک آگئے بات اسے کہا جو بھی پیچھے ہے اسے ماہ در چاروں اس کو ساتھ لے کے جانے کے چکر میں جو آگے چلے گئے ان کو نہیں پیچھے چھوڑتا اب اگلی میں بات کر رہا ہوں والا فرمائے کہ ملک تل موت بھی کبزِ انواح بھی دیکھنا گا ہی درہ مرمون کل بات بھی کبزِ انواح بھی میرے عبروں کی چمپش میں پاپند ہے اچھی یہ ہویا دیکھ مرمون کی چمپش میں مرمون کل بات بھی میں ایک تاریخ پڑھ رہا ہوں سرکار فرمائے کہ ہم پردے پر رہے تمہارا جو جی کرتا رہا وہ کرتا رہے ہمارا کھاتے رہے ہمیں بھانتے رہے ہماری انکاری کرتا رہے ہمارے ملک بانکے بیٹھے رہے لیکن اب حالات پر جیسے نہیں ہے فرمائیں کہ ملک الموت بھی کبزِ انواح بھی ملک الموت بھی کبزِ انواح بھی میرے اپنوں کی جمپش میں پاوند ہے فرمائیں کہ آپ تو نہ ہی نہ پردے میں مستور ہوں نہ کسی عمر میں تیغ ہی پاندھ ہے آپ دھیان سے جن چیزوں نے ہمیں روکہ کہا تھا وہ دور ختم دو مثلے پڑھوں سیر یہ ہے میں کچھلے سال پندرہ شابان سرکار محمد زمانہ کے چشنے میں پڑھے اور یہ وہ مثلے تھے کہ جب اختتام ہو گیا چشنے لوگوں نے پڑھ نہیں دی انہوں نے کہیں یہی پڑھتا نہیں ہے ساری رات میں یہی پڑھتا ہوں میں نے کہا میں نے کون موت بھی کبزِ انواح بھی میرے اپنوں کی جمپش میں پاوند ہے میرے اپنوں کی جمپش میں پاوند ہے اب تو ناہی بہتردہ میں بستور ہوں نہ کسی عمر میں تلیر نہیں بند ہے میرے والا فرمائے کہ میرا کوئی عدو بھی بچے گا نہیں میرے کوئی عدو بھی بچے گا نہیں مجھے سہرہ کی چادر کی سوگرندہ ہے آپ خات فہمیا خات کچھ وقت میں پاوند ہے مجھے ہی رہے پردے میں مستور ہوں اب تو ناہی کچھ یہ رہے ہیں جو مجھے حیانی پریشانی سے دیکھتا جا رہے ہیں کیا ہے یہ کیا دری جا رہے ہیں آپ کو ناہی بہتردہ میں مستور ہوں نہ کسی عدو میں تیر ہی بند ہے میرا کوئی عدو بھی بچے گا نہیں مجھے زہرہ کی چادر کی ساؤگندہ ہے مولا فرمائے کہ مجھے نے اس ہاتھ پہ آکے بھائیت کرو کیونکہ یہ ہاتھ دستے خدا ود ہے یہ میرا ہاتھ میں یہ اللہ کا اس مجھے کو سلام آپ جیئے ہیں صدر سلامت رہے ہیں آپ سے زیادہ آپ کی مہنگ و سلام ہیں جنہوں نے آپ کو ایسی خوبصورت اقیدے کی فضل آپ کے سینوں میں لگا میرا اس ہاتھ پہ آکے بھائیت کرو میرا کوئی عدو بھی بچے گا نہیں میرا کوئی عدو بھی بچے گا نہیں دو گروہ ہو جائیں گے تقسیم ہو جائے گی کچھ مولا کے دشمن کچھ مولا کے ساتھ ہی کچھ مولا کے منکر کچھ مولا کے چاہنے والے اب تقسیم دیکھنا مولا نے ایک شیر میں دونوں کی تقسیم کر دی ہے فرمائے کہ میرا اس ہاتھ پہ آکے بھائیت کرو کیونکہ یہ ہاتھ دستے خدا ود ہے یہ بھی میں کریم میں کریم ہوں مولا فرمائے کہ آئے آئے میری آکے بھائیت کریں آئے آئے میری آکے بھائیت کریں آج جس جس کو بھی اپنا حق چاہیے 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 آپ جیئے ہیں یہ حلالی مجھے آپ صدا ہے صدا جیئے اس حلالی مجھے کو صلاح کریں آپ جیئے آخر تک روحہ جو نہیں تھے جن موک رہے ہیں میں جیڑا روحہ باپی پانکے پوری واضحہ جہرہ لانے گوہمین بازو بلاندگار کے پنجا کھوڑ کے کنیو سنگھ بات کا نعرہ ہے آپ صدا ہے آپ صدا ہے آپ جیئے آئے آئے میری آکے بایت کریں 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 آئے جس جس کا بھی اپنا حق جائیے آئے جس جس میں بھی میری پایت لکی مجھے اس سے ہی باگے بھدک چاہیے مجھے پایت کریں مجھے پایت کریں مجھے پایت کریں یہ بات ہے میں نے جشن میں کہا تھا کہ مجھے اس شہر پہتنا یقین ہے کہ یہاں ماں اور بیٹوں کو لوری بشائری میں دیتی اور جس جس نے بھی میری بائیت میں کی مجھے اس سے ہی باغ فضل چاہیے تشریح کرنے کا بطل کوشش کرنا پہلے جست میں پہنچنا فرا فرمائنگے میں ہوں فرداند نورانی بسم اللہ کا اور نہیں سیدہ بھی نہیں یہ قادر میں جو لکھی ہے اس کا نہیں میں ہوں فرداند نورانی بسم اللہ کا میں ہوں ایک لفظ ہے توہید توہید نکلے ہیں فاہید ہونے سے توہ جو کہنا میں ہوں فرداند نورانی بسم اللہ کا کون جس نے بانٹی ہے کنہائی توہید کی وہ اکیلہ تھا میں ہوں فرداند نورانی بسم اللہ کا میں ہوں فرداند نورانی بسم اللہ کا میں ہوں فرداند نورانی بسم اللہ کا جس نے بانٹی ہے کنہائی توہید کی کون جو کہ وحدت سے کرتا ہے سرگوشیاں سرگوشی ایک کان ہوتا ہے ایک موہ ہوتا ہے جو کہ وحدت سے کرتا ہے سرگوشیاں اور کسی سے ایک قرب کی نزدیک کی انتہائی ہے کہ پندہ اس کے کان پر لب رکھے بات کرے مولا فرماتے ہیں میں ہوں فرداند نورانی بسم اللہ کا جس نے بانٹی ہے کنہائی توہید کی جو کہ وحدت سے کرتا ہے سرگوشیاں یہ ہے حد شناسائی توہید کی چار میں سے سننا پھر پانچھے چھٹے بس کا نتیجہ دوں گا اور ساری زمن جتنی پڑھ چکا وہ دوہ کے طرح دوکے ایک پارٹ پر رکھنا وہ شہر ایک پارٹ پر رکھنا یہ ہے حد شناسائی توہید کی مولا فرما گی جسے اللہ کے بندوں میں اللہ کہا جسے اللہ کے بندوں میں اللہ کہا جسے اللہ کے بندوں میں اللہ کہا کیوں اس میں صورت نظر آئی توہید کی کیوں اللہ کہا پھران پھران لوگوں نے اللہ کہا نہیں تھا اتنے دبردستی کہہ لائے نمرود کو اللہ کہا نہیں تھا اتنے دبردستی کہہ لائے تھا ایک بند نے اللہ کہا وہ چھوڑا ہو گیا مجھے اور اللہ کہیں دس نے کہا وہ اور چھوڑا ہو گیا مجھے ساؤ کہیں کرواتے کرواتے اند جنت لوگ اس کو خدا کہنے لگے اس میں گرور آ گیا آم میں فرگان تارا فرماتے میں ہوں فردن دنوریان بسم اللہ کا جس میں بارٹی ہترہائی توہید کی جو کہ وہ حتا سے کرتا ہے سرگوشیہ جو کہ وہ حتا سے کرتا ہے سرگوشیہ یہ ہے ہترہ شروعہی توہید کی جسے اللہ کے بندوں نے اللہ کہا جسے اللہ کے بندوں نے اللہ کہا اس میں صورت نظر آئی تو ہی تھی ہوا کیا موجزہ کر کے سجدے میں سر رکھ دیا جس نے یوں ذات منوائی تو ہی تھی بڑا بڑا مشکل ہوتا ہے جب تحریف ہو رہی ہو تو بندہ کہے میں کچھ نہیں بہت سا کچھ ہے موجزہ کر کے سجدے میں سر رکھ دیا باپ پہے پہلے کہ یا علی بلد توحید کو خطرہ یا علی رزق لے توحید کو خطرہ یا علی بلد توحید کو خطرہ پھر پڑسا بلدی بلدی تمہیں جہاں رسید کرنا اور یہ بھائی کا شیر دھنا اس کو فرماتے موجزہ کر کے سجدے میں سر رکھ دیا جس نے یوں ذات منوائی توحید تھی ملا فرمائے کہ اس کی سب سے پڑی ہے جو مہدانی ہے اس کی حضا کی اس کی سب سے پڑی ہے جو مہدانی ہے اس کے منصف کا قائم ارادہ علی اس کی سب سے پڑی ہے جو مہدانی ہے اس کی سب سے پڑی ہے جو مہدانی ہے اس کے منصف کا قائم ارادہ علی اور یہ جو خدا کا تصور پشر کے ذہر میں ہے اس سے بڑا میرا دکھتا کیا سمجھے وہ اللہ کو دو مسئلہ سادری پڑھوں مسائل ملک اللہ میرے سے بڑے اور میرے سے قابل اکرام داکرم سکر پڑھنا ہے اس سے بڑا جو خدا کا تصفر بشر کے جہر میں ہے اس سے بڑا میرا دادا علی ایضا پہ پاکچی کا گرگ گرگ کہتے ہیں پھیڑیئے گی دیکھیں دیکھنا اور توجہ کرنا اختتامی بات سمیٹ رہا ہوں آخری جو مسجدس اور نوکر تمام مولا فرمائیں گے گرگ آن صاف نسلیں سنے گوھر سے گرگ آن صاف نسلیں سنے گوھر سے بظیر کی طرح شر کریں گے گرگ آن صاف نسلیں سنے گوھر سے بچ سکو تو بچو ہیتری شیر سے گرگ آن صافew نسلیں سنے گوھر سے میں ایک پسلہ پڑھ رہا ہوں اس پہ داد لی چاہیے دعا چاہیے جب کو بات یہ بھی یا دعا جد دعا کرنا تو بہتے گرگ آن صاف جسلیں سنے گوھر سے بچ سکو تو بچو ہیتری شیر سے میری دادی جو معبود تطحیر ہے اس کا حق کھا رہے ہو بڑی دیر سے آپ میری تاتی جو معبود تطہیر ہے میری تاتی مرمالہ کے خطبے کا سہید آپ نے خطبہ پڑھا ہوئے اگر لہر بہر محیط تقیبہ ہو تو بالمجمع سے دعوت آپ نے رہے کے لئے لئے فرمتے ہیں میری تاتی جو معبود تطہیر ہے اس کا حق کھا رہے ہو بڑی دیر سے صرف میں ہوں جو خالق کا مردوخ ہوں صرف میں ہوں جو خالق کا مردوخ ہوں سب کو دیتا ہوں انگلی کے ایک پھیل سے تقسیم مردوخ ہوں صرف میں ہوں جو خالق کا مردوخ ہمارے پہلے کہتا تقسیم ہے ایک منکر ایک ماننے والا ایک دشمن ایک دوست مرا فرمانگا صرف میں ہوں جو خالق کا مردوخ ہوں سب کو دیتا ہوں انگلی کے ایک پھیل سے رسک بند کرتا ہوں تم پہ میں آج سے جاؤں کھاؤں غلابت کے ہاں گھر سے کوئی رسک نہیں آج کے ہاں یہ ایک لہا ہے رسک بند کرتا ہوں تم پہ میں آج سے جو کھا گیا وہ خط آج کے لاتے رسک نہیں رسک بند کرتا ہوں تم پہ میں آج سے جاؤں کھاؤں غلابت کے ہاں گھر سے جس بندے کا اپنے اوپر یہ کرو کیسا یقین ہے کہ وہ حسین بادشاہ کی مار کا خاص مدر ہے میری بات آئے نہیں کریں کہ میں حق سجدہ کی بات کرنے جائے ہوں بات آئے نہیں کرنی تمہیں ترسک بند کرتا ہوں تم پہ میں آج سے جاؤں کھاؤں غلابت کے ہاں گھر سے مرہا فرمائیں گے انتقام ایسا لاوہ ہے دل میں میرے انتقام ایسا لاوہ ہے دل میں میرے اتنی صدیوں سے تھنڈا ہوا تو نہیں انتقام ایسا لاوہ ہے دل میں میرے پارہ سو سال ہو گئے ایسا لاوہ ہے دل میں میرے اتنی صدیوں سے تھنڈا ہوا تو نہیں ایک گندگی کھانا اور کھا کے مار جانا یہ دشمن فاطمہ کی سزا تو نہیں یہ سلاہ نہیں ہے یہ سلاہ نہیں ہے یہ سویسا سلاہ نہیں ہے انتقام ایسا لاوہ ہے دل میں اتنی صدیوں سے تھنڈا ہوا تو نہیں گندگی کھانا اور کھا کے مار جانا ہے یہ غاسب فاطمہ کی سلاہ جو دے گا آخری چھے مسرے میں نے پہلے کہا پوری کارنات سرکار کے دربار میں جمع ہوگی جو اس وقت زندہ ہوں گے وہ بھی ہوں گے جو کپروس نکل کے آئیں گے وہ بھی ہوں گے جن کو مولا نکال کے لائیں گے وہ بھی ہوں گے پس تشریف نہیں جو پہنچ گیا ہے وہ بات کو مولا لے لے گا جو ہوں گے وہ سرکار کی بات سنویں ہوگے مولا دیکھیں گے آپ میں نے جیسے پہلے کہتا اللہ وآہدہ حان پڑھتی ہیں مولا ہر بندے کے دہن میں جو سوچ چل رہی ہوگی وہ بھی پڑھ رہے ہوں گے مولا ان کی ضرر تکے خرمائیں گے بھاگنا چاہتے ہو میری تیک سے لتیجہ میرے بھاگنا چاہتے ہو میری تیک سے بھاگو بھاگو خود ہی تھک کے لوٹ آوگے آہ بھاگو بھاگو خود ہی تھک کے لوٹ آوگے آسمان کو پچڑنا ہے جاو چڑو اور بھی اوتر جاوگے دورا خود ان کو آپشن دے رہا کہاں جا سکتے ہو فرمایے کہ بھاگنا چاہتے ہو میری تیگ سے میں پوری نظم نیچور کی چھنے درم میں پڑھنا بھاگنا چاہتے ہو میری تیگ سے بھاگو بھاگو خود ہی دھکے نہ اٹھا ہوگے آسمانوں پر چلنا ہے جاؤ چڑو اور پاہ دار میں پھر اتر جاؤ گے فرمایے کہ تم تو گاروں میں چھوٹنے کے عادی بھی ہو آئے آئے سلام رسحات کے جو پانک ہے کیا وہاں سے ہی ناصر کوئی لاؤگے آسمانوں زمین میں جہاں جاؤگے خود سے پہلے وہاں پہ مجھے پہنگے آسمانوں زمین میں جہاں جاؤگے سریعہ بھاگنا چاہتے ہیں کہ سب سے چھوٹا نہ کروں اور سمانے زمانہ کی خیرات کے بلبوتے پہ ایک دعویٰ کا شہر کا بڑا بڑھ رہا ہوں یہ سارا پندارہ شام سے پھٹ گیا شہر بڑا دات کھوڑی ہے خود سے پہلے وہاں پہ مجھے پہوگے آخری شہر اور ممبر چھوٹی جا رہا مولا فرمائے اے قبیلہ آدائے بنت نبی اے نبی کی بیٹی کے دشمن ثمیلو اے قبیلہ آدائے بنت نبی معاف کب ہے یہ حضر مبطت تجھے معاف کب ہے اے قبیلہ آدائے بنت نبی معاف کب ہے یہ حضر مبطت تجھے میری توہدی کا حق کر کے خوابش کرو ولیہ کہتے ہوں باغازیں اجازت تجھے اس حوالی مجھ میں کو سلام آہ اے کبیلہ آدائی بنتین مبی مافتب ہے یہ حجر مودد تجھے میری داکی کو حق کر کے واپس کرو ورنہ کہہ بھوکر رازی آہ آہ